بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں جیئے ساکھیوں آج بیس جولائی دوہزار تیس کے دن اور دن کا ایک بجا ہے ناظرین تمام دریاؤں کے حالے سے میں آپ کو اپ ڈیٹ کر دے تو راوی چناب سطلو جیلم اور سندھ میں کیا تازہ ترین صورتحال چڑھ رہی ہے کیونکہ چناب اور راوی میں اس وقت سلابی ریلے ہیں تو ان کی تازہ ترین کیا صورتحال ہے اور دریائے سندھ میں بھی سلابی ریلہ نچرے درجے کا سلاب تو اس حالے سے اگلے چوبیس گھنٹوں کے لیے ایف ایف ڈی نے کیا ریپورٹ کیا ہے یا کیا انہوں نے پریڈکٹ کیا یا کیا پیش گوئی ہے ان کی ڈیمز لیول بھی بتاتا اور موسم کے حوال سے ہی میں آپ کو بتاتا ہوں جو ایڈوائز ری ہے ویکلی یعنی سات دنوں کی ایف ایف ڈی کے دوران یعنی اکیس جولائی سے ستائیس جولائی تک موسم کیسا رہے گا یہ ساری ڈیٹیل آپ کو بتاتا ہوں ناظرین میرے یوٹیوب چینل چشم ساکی پر جو نئے دو سباب ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اس کو سبسکرائب کریں بہت شکریہ جو کر چکے ہیں ان سب کو ویلکم کہتا ہوں اور نئے ناظرین کو بھی ویلکم کہتا ہوں تو ناظرین اب سب سے پہلے موسم کی بات کر لیتے ہیں تو ناظرین جو ایف ایف ڈی کی ویکلی ایڈوائز ری ہے یعنی سات دنوں کی اس میں انہوں نے بتایا کہ اکیس جولائی سے لے کر ستائیس جولائی تک دریاؤں کے تمام کیچ میٹ ایریاز میں بارش ہیں اور کہیں موسردھار بارش ہیں تو کہیں ہلکی اس کے علاوہ ڈی جی خان کے نلاس میں جنوبی پنجاب وست شمالی پنجاب میں بھی انہوں نے تھوڑا بہت ذکر کیا تو اس حوالے سے جو اپ ڈیٹ آئے گی ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے ڈیمز لیول کی بات کر لیتے تو منگلہ ڈیم کا اس وقت جو لیول ہے وہ بارہ سو دس اشاریہ دو سفر تک بھر چکا ہے میکسیم لیول بارہ سو بیالس فیٹ ہے اور تربیلہ ڈیم کا پندرہ سو بیس اشاریہ چار سات تک اس کا لیول بھر چکا ہے اور باقی میکسیم لیول اس کا پندرہ سو پچاس فیٹ ہے ناظرین باقڑا ڈیم جو ہے دریہ ستلوی پر اس کے آج وہاں کے انتظامیہ میں سے ایک فرد کا میں انٹرویو سن رہا تھا تو وہ بتا رہے تھے کہ جو ہے بی بی ایم بی یعنی باقڑا بیاس منیجمنٹ بورڈ نے ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ وہاں سے کوئی سلابی ریلہ چھوڑیں گے انہوں نے کہا کہ سولہ سو چھالیس فیٹ تک ان کا جو ڈیم سے وہ بھر چکا ہے اس کا میکسیم لیول سولہ سو اسی فیٹ ہے تو انہوں نے کہا کہ پنجاب ہریانہ اور راجستان آپس میں تینوں ریاستیں مشاورت کرتی ہیں اس کے بعد اگر سلابی ریلہ چھوڑنا ہوتا ہے تو پھر وہ چھوڑتے ہیں ابھی وہ کہہ رہا ہے کہ سپیل ویس نہیں کھولے اور نہروں کے لیے ہیڈرو جو پروجیکٹ ہے پاور پوائنٹ ان کی طرف سے جو دس ہزار کی اسے کے وہی چھوڑا جا رہا ہے تو ابھی کوئی خطرہ نہیں ہے فیلحال دریہ ستلوی میں کسی قسم کے سلاب کا اور باقی جو پانگ ڈیم ہے وہ تقریباً بھرنے کے بلکل قریب ہے اور رنجید ساگر تو بھر چکا ہے ایک دو میٹر رہ گیا تو اب اس میں خطرہ برکرا رہے گا کہ کیا سلوطیال بنتی ہے باقی سناب کے جو ڈیم سے وہ بھی بلکل بھرنے کے قریب ہیں چاروں ان کا آن لائن ڈیٹر نہیں آتا تو اس لیے ہم آپ کو بتا نہیں سکتے ان کے بارے میں تو اب ناظرین دریاؤں کا تازہ ترین اخراج بتا دیتا اور ساتھ ساتھ تیزیہ بھی کرتا چلوں گا سب سے پہلے ہم ستلوی کے بات کر لیتے ہیں تو گنڈا سنگھ والا پر اس وقت جو پانی کا اخراج ہے تھوڑا بہت اور اضافہ ہو گیا تھوڑا اضافہ ہوا پہلے تیس ہزار تھا پچیس ہزار پانچ سو اٹالیس کیوسک ہو گیا سلیمان کی پر چھبیس ہزار آٹھ سو ستاسی کیوسک اور اسلام پر وہی لیول اٹھارہ ہزار نو سو پچھتر کیوسک اخراج ہو رہا ہے اور دریائے راوی میں جسر پر اس وقت جو پانی کا اخراج ہے وہ اکتر ہزار دس کیوسک ہے اور ایف ایف ڈی کہہ رہا ہے کہ اگلے چوبیس گھنٹوں میں جسر پر پچپن ہزار سے لے کر اسی ہزار کیوسک تک رہے گا تو مطلب اکتر تک پہنچ چکا تو آٹھ دس ہزار کا اضافہ ہو گا لیکن لگ نہیں رہا کہ شاید اضافہ ہو اور دوسرا جو میں مختلف زرائے سے خبر دیکھ رہا تھا تو اس میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ جو کرتار پور ہے وہاں پر یا ڈیرہ بابا نانک تک سلابی ریلا پہنچا ہوا ہے دریائے راوی کا تو وہ زیر اسی بات ہے آگے جسر پر بھی پہنچ چکا تو کتنا اوپر جائے گا یہ ہم اگلی ویڈیوز میں آپ کو بتائیں گے شادرہ پر اس وقت 21,191 کیوسک ہے بلو کی پر 22,140 کیوسک اور سدری براج پر 15,934 کیوسک اخراج ہو رہا ہے دریائے راوی دریائے چناب میں مرالہ پر اس وقت جو اخراج بھے ہے ایک لاکھ بارہ زار آٹھ سو کیوسک ہے خان کی پر ایک لاکھ چھپنہ زار چھے سو پچاس کیوسک مرالہ تقریبا دو لاکھ تک گیا تھا میکسیم رکھان کی دو لاکھ چار آزار تک گیا تھا اب کم ہو کر ایک لاکھ چھپنہ زار پ Tiereнения قادراباد پر ایک لاکھ پچاسیزار ساتسو انچاس کیو سکے اور قادراباد بھی تقریباً اب سٹیڈی ہے برقرار ہوگے تو شاید اس سے اوپر نہ جائے یہ تھوڑا بہت لیکن ایف ایف ڈی کہہ رہا ہے کہ ایک پچانوے تاک قادراباد جا سکتا ہے تری مو براج پر اکتیزار ساتسو چار کیو سکے اور پانچنات پر سترہزار چھے سو نینانوے کیو سکے دریاجیلہ میں ایف ایف ڈی کہہ رہا ہے کہ پھر سے جو ہے اکیس سے ستائیس تک میڈیم سے ہائی فلڈ رہے گا جو اپ سٹریم ہے یعنی مگلہ ڈیم سے جو پیچھے پہاڑی ندی کیشمنٹ ایریاز ہیں ان کی بات کر رہا ہے آگے جو مگلہ ڈیم سے آگے دریاجیلہ میں اس کی بات وہ نہیں کر رہے تو پچاس ہزار سے لے کر اسی ہزار کیو سکے تک جا سکتا ہے مظفر آباد پر سولہ ہزار دو سو نوے کیو سکے دومل پر انیس ہزار پانچ سو اسی کیو سکے چتر کلاس پر پچپن ہزار ستر کیو سکے ازاد پتن پر ستاون ہزار چھے ستر کیو سکے کوٹری پر سات ہزار چار سو ستر کیو سکے منگلہ ڈیم سے دس ہزار کیو سکے اخراج ہو رہا ہے رسول پر سے پانچ ہزار تین سو اکتالیس کیو سکے اخراج ہو رہا ہے دریا سید میں سکردو پر ایک لاکھ سنتالی سار چار سو کیو سک پی بریج پر دو لاکھ پینتی سار نو سو کیو سک بشام پر دو لاکھ تریپنہ سار تین سو کیو سک اور تربیلہ ڈیم سے جو اخراج کیا رہا ہے وہ دو لاکھ چیاس سٹھ ہزار کیو سک ہے اور کھا جا رہا ہے کہ دو لاکھ پچاس ہزار تین لاکھ دس ہزار تک انفلو ہو سکتا تو شاید آؤٹ فلو بھی اتنا کر دیں قابل دریائے میں ستہاونہ زار کیو سکے کالا باغ پر ایک لاکھ چرانوے زار چار ستین کیو سک چشمہ پر نہیں کالا باغ پر جو تازہ ڈیٹا ہے ناظرین وہ پرانا تھا تازہ ڈیٹا ہے وہ دو لاکھ تیس سار چار سو گیارہ کیو سک ہے اور کالا باغ کا وہ کہہ رہے ہیں کہ دو لاکھ ساٹھ ہزار تک جا سکتا ہے چشمہ پر دو لاکھ چشمہ پر دو لاکھ نوزار چار سو سنتالیس کیو سکے اور تونسہ بیراج پر ایک لاکھ بیاسیزار آٹھ سو چھتیس کیو سکے گڑو پر ایک لاکھ پچاسزار ایک سو پچپن کیو سکے سکھر پر بیاسیزار نوزار چالیس کیو سکے کوٹری پر اٹھائیسزار دو سو ستتر کیو سکے ناظرین تازہ ترین یہ ڈیٹا تھا جب کوئی اور خبر تازہ ترین پہنچے گی تو آپ تک پہنچاں گے بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و مان میں رکھیں